اسلام علیکم اس کمیونٹی کی اپنی ذمہ داری ہے بہت سی اس پہ تھیوریز ہیں بین الاقبامی سطح پہ ریسرچرز ماہرین بہت طرح کی بات کرتے ہیں بہت طرح کی کامبینیشنز پہ بات کرتے ہیں سرکار اور انجیوز ملکے انجیوز اور کمیونٹی ملکے کمیونٹی اور فرد ملکے لیکن کبھی بھی اس کا 2 پلس 2 فور آنسر نہیں آسکا اور شاید ہم اس کا جواب ڈھونڈنا بھی نہیں چاہیے ہم نے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے ادارے ہیں وہ کون سے انیشیٹیوز ہیں کہ جنہوں نے چھوٹی سے دنیا میں کچھ بڑا سا کرنے کا سوچا اور پھر خود بھی بہت بڑے ہو گئے اور ان کا کام بھی بہت بڑا ہو گیا ان کے کام سے کچھ استفادہ کریں کچھ سیکھیں کچھ جانیں اور آگے کے سفر کی راہ متعین کریں آئی آر سی انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی ایک بین الاقبامی ادارہ ہے جو کہ کئی سال سے تقریباً چار پانچ دہائیوں سے پاکستان میں کام کر رہا ہے یہ سیریز ہے پاڈکاسٹس کی جو میں اور میری ٹیم آپ کے لئے سجا کر لائیں جس میں ہم آئی آر سی کے کچھ مہمانوں کو کچھ دوستوں کو آپ سے ملوائیں گے اور پچھلے چالیس پچاس سال کا سفر بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور آگے کا ویجن بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا پاکستان as a society as a country ایک معاشرے کے طور پہ کیا وجوہات ہیں کہ اس طرح سے ترقی نہیں کر پا رہا جیسے ہم چاہتے ہیں چار قدم آکے دو پیچھے دو آگے ایک پیچھے یہ سب کہانی کیا ہے یہ آج ہم جانیں گے شبنم بھلوچ سے جو کہ آئی آر سی کی کنٹری ڈیریکٹر ہیں پاکستان میں ان کو ہم ویلکم بھی کرتے ہیں اور آئی آر سی کی کہانی شبنم کی زمانی آپ کو سناتے ہیں اسلام علیکم شبنم کیسے ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے جو میں نے ملین ڈالر question رکھا ہے کہ ترقی کا حل کیا ہے میرا خیال ہے آپ لوگ بھی اس کا حل ابھی تک ڈھونڈ ہی رہے ہیں دیکھیں ترقی تو ایک سفر ہے اور ایک ہوتا ہے نا یہ سفر کبھی مکمل نہیں ہوتا ابھی آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں کوئی بھی ملک سے ہم ترقی یافتہ تو کہہ سکتے ہیں کسی معاشرے کو ترقی یافتہ کہہ سکتے ہیں لیکن مکمل ترقی یافتہ شاید نہیں کہہ سکتے ان کے بھی development goals ہوں گے دو ہم اس دوڑ میں کافی پیچھے ہیں اس وقت اور ہمیں اپنی جو رفتار ہے اس کو بہت تیز کرنا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اداروں کو اس سفر میں شامل کرنا ہے تاکہ ہم کہیں اس دوڑ میں تو پہنچ جائیں ابھی تم اس دوڑ میں بہت پیچھے ہیں جیسا کہ آپ نے شروع میں انٹرڈکٹری کمیٹس میں بھی کہا کہ یہ انڈیویڈول لیول پہ بھی ہو سکتا ہے کمیونیٹی لیول پہ بھی ہو سکتا ہے سرکار کی سطح پہ بھی ہوتا ہے اداروں کی سطح پہ بھی ہوتا ہے so there are different levels and there are different layers اور یہ ہر معاشرے کے حساب سے اس کی میں سمجھتی ہوں کہ جو پرسپیکٹیو ہے وہ بھی different ہو سکتا ہے یعنی one size doesn't fit all ایک ملک میں ایک چیز کامیاب ہوئی ضرور نہیں کہ دوسرے ملک میں بلکل نہیں آپ کا کلچر آپ کی ہسٹری آپ کی سوسائیٹی آپ کی جیوگرافی آپ کی کلائیمیٹ دوسرے there millions of factors you need to consider it has to be contextualized it has to be localized آپ کچھ ideas پک کر سکتے ہیں آپ learn کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اسے localize کرنا پڑے گا ہاں کچھ international standards یا کچھ جو میئرنگ ٹولز ہوتے ہیں وہ ضرور ہم بناتے ہیں تاکہ ہم اس کی مقدار کو دیکھ سکے کہ کتنا ہم آگے بڑھے ہیں ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا اور ہم کہاں پہ ہیں تو اس طرح کے framework جیسے آپ نے سنا ہوگا sustainable development goals ہو گئے اس سے پہلے millennium development goals تھے ابھی پاکستان نے resilience framework بنایا ہے اسی طریقے سے globally بہت سارے frameworks بنے ہوئے ہیں آپ ان کے signatories بھی ہوتے ہیں sometimes times جس میں آپ اپنی commitment show کرتے ہیں کہ I commit on behalf of government of Pakistan کیونکہ وہ government sign کرتی ہے definitely کہ ہم اس سفر میں جتنا بھی آگے جا سکے we are committed to do that بہت سے ratifications required ہوتی ہیں اینڈالکوامی صدا پہ یو ان کی صدا پہ absolutely IRC کا سفر کب شروع ہوا کس ملک سے شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا it's a fascinating question کیونکہ یہ ایک اتنی inspiring کہانی ہے کہ شاید اسی نے مجھے بھی inspire کیا to be part of IRC ابھی recently ہم نے پاکستان میں اور globally IRC کا سمجھنے کے سو سالہ سالگرہ بھی منائی تھی کہ سو سال ہمیں پورے ہونے والے ہیں within couple of years IRC نے globally 1933 سے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا یہ جو آپ کو ہم سب کو پتا ہے کہ جب second world war ہوئی تھی تو اس کے بعد اس کے نتیجے میں بہت سارے ادارے جنم لیے تھے which includes many international banks and UN and lot of other institutions تو IRC 1933 میں وجود میں آیا تھا اور یہ وجود میں آیا تھا to respond to the refugee crisis in Europe کیونکہ جو second world war ہوا تھا اس کے نتیجے میں یورپ کے اندر refugee crisis اٹھا تھا تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ IRC کو سٹارٹ کرنے میں Albert Einstein was a lead figure کیونکہ ہی ہمسیلہ was a refugee دی Albert Einstein یا 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 بہت کم لوگوں کو ہمسیلہ ہمسیلہ رفجی تو اس وقت جو رفجی کا کریسی ہوا تھا تو جو رفجی جرمنی اور مغیرے جو رفجی تو اس کے بعد اس ادارے کا قیام جو ہے وجود میں آیا تھا it was a humble start we started with two staff members and now globally we have around 55,000 people who are working for IRC 55,000 permanent staff members IRC yes all over the world all over the world 40 plus country ہم اس وقت کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں کب سے ہیں پاکستان میں ہم 1980 سے کام کر رہے ہیں سمجھیں سدی ہمیں پوری ہونے والی ہے we are about to complete 50 years in پاکستان ہر ادارے کا ایک mandate ہوتا ہے globally IRC جیسا کہ آپ نام سے دیکھ رہے ہوں rescue committee نیچرل ڈیزاسٹر ہو گئے کانفلکٹ ہو گئیں wars ہو گئے تاکہ ان crisis کے نتیجے میں وہاں پہ جو لوگ ہیں وہاں پہ جو communities ہیں ان کی life shatter ہو جاتی ہیں they don't have choice they are fighting a war for their survival there is no dignity left تو ہم ان لوگوں کی support کرتے ہیں تاکہ وہ اس crisis سے dignified طریقے سے باہر نکل سکیں اور اپنی life کو دوبارہ نہ صرف سٹارٹ کر سکیں لیکن بائک تیار طریقے سے سٹارٹ کر سکیں so we support those communities 50 سال ہونے والے ہیں تو یہ تو اصل میں نصف صدیق کا قصہ ہے دو چار برس کی بات تو اس پچاس چالیس پچاس سالوں میں تو IRC نے پاکستان میں بہت ہر طرح کا اتار چڑھا دیکھا ہوگا کیا کوئی واقعہ ہوا تھا IRC پاکستان میں کیوں آیا دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا ہر ادارے کا ایک منڈیٹ ہوتا ہے اور اس منڈیٹ کے ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں ان کا ایک انٹری کرائیٹیریا ہوتا ہے اب جب کسی کنٹری میں جاتے ہیں کسی بھی کانٹیکس میں جب آپ کام کرنے جاتے ہیں ایسا تو نہیں کہ ہر جگہ پہ جائے اور کام کرنا شروع ہوگی چالیس ملکوں میں پوری دنیا میں کیوں نہیں ان چالیس ملکوں میں ایسی خاص بات جہاں پہ آئی آئی آئر سی جیسا ادارہ کام کرنا چاہتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہمارے منڈیٹ کے اندر ہے کہ جہاں پہ ایسا کرائیس ہو جس کا تریشول اتنا بڑا ہو نمبر ون نیچرل ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے یمن سوڈان سیریہ عراق اس طرح کے ملکوں کی آیا تھا وہ تب ہوا تھا جب سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ کے دوران نائنٹین ایٹیز میں جب افغان ریفیجیز پاکستان میں آئے تھے اور وہ بہت بڑی تعداد تھے نائنٹین سیونٹی نائن ایٹی میں در ہنڈرڈ سف افغان ریفیجیز دنیا بہت کم ملتی اتنی بڑی سو دیس ایٹی بڑی دیس بڑی بڑی دیس بڑی بڑی دیس بڑی سو ایٹی سو کنٹری جس اتنی بڑی پاپولیشن کو ہوسٹ بھی کیا ہو بڑے کھلے دل سے کیا ہو یہ واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پاکستان نہیں اندازہ تھا کہ یہ جو آفغان ریفیجی کرائیس ہے چالی سال کے بعد بھی ہم یہی کام کر رہے ہوں گے کیونکہ یہ چالی سال میں جنریشن ہو جاتی ہیں اور چالی سال تک اس میں انہی لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں اس کے بعد نئے انفلکس بھی آئے ہیں تو لیکن پھر سال ساتھ بہت پاکستان جو کلائمت چینج کا جو پاکستان پہ رہا سیورل نیچر ڈیزاسٹر 2005 کا زلزلہ کبھی بھول نہیں سکتے ہم پھر سہلاب دوہزار دس میں گیارہ میں بارہ میں پھر بائیس میں اور ریسنٹ لیٹی میں بھی سیورل ڈیسٹک جو لیٹی لوگ ریکوور نہیں ہوئے تھے وہاں پہ دوبارہ سلاب آیا تو دیس کریس میک اس ریلیونٹ اور ہی ہم دیس گورنمات کون سے تمیٹک ایری آئی جس پہ پاکستان پہ مکار رہے آئی تمیٹک ایری آئی آئی ہر ادارے کے اپنی تیکنیل ایکسپرٹی ڈراؤٹ وینٹر ایمرجنسیز آگئی ہیں آپ کی سائکلونس آگئے آپ کی جو گلافز آپ نے دیکھا ہوگا گلگت پلچستان میں تو ان کوویڈ وی ہاتھ ایج ریسپانس فر کوویڈ دو ہزار بیس اور اکیس میں آل سارٹ آف ایمرجنسیز لیکن اس کے ساتھ ساتھ پر ہمارے باقی جو کی ایکسپرٹیز ہیں ریفیجی ریسپانس ہو گیا پروٹیکشن کیونکہ یہ جب پاپولیشن جب کرائیس میں آتی ہے تو ان کے پروٹیکشن کے ایشیوز بہت بڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنا جو پروٹیکشن میکنیزم ہوتا ہے وہ لوس کر لیتے ہیں چاہے وہ ایجوکیشن ہو ہیلتھ ہو کمیونیٹی لیول پہ جو پروٹیکشن میکنیزم ہو دیا ڈسپلیسٹ دیا ولنرابل تو پروٹیکشن اس ون آف آور کی ٹیکنیکل ایکسپرٹی ایجوکیشن ہیلتھ لائیولیہوڈ اور کلائمیٹ چینج اور اس کے ساتھ ساتھ وارٹر اینڈ سانیٹیشن یہ ہمارے ایمیٹک ایریاز ہیں شب نم اب یہ نصف صدیقہ تصہ ایک نشست میں تو کہانی پوری ہو نہیں سکتی تو میرا خیال ہے کہ آنے والے اپیسوڈز میں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں اور ہر اپیسوڈ میں ہم کسی ایک ایمیٹک ایریا کو لے کے چلے اور آپ اپنے آئی آر سی کے ساتھیوں سے ایکسپرٹ سے مجھے اور ہمارے ناظرین کو ملواتی رہیں اور ہم ہر دفعہ کسی نا کسی نئی آنگل پر بات کریں گے ہاو باؤٹ تاٹ دائٹوڈ بی وانڈرفل دائٹوڈ بی ریلی وانڈرفل ٹو شیئر آل دیز اسٹوریز آف ایمپیکٹ کیونکہ ہم جیسے ادارے ہم کافی شائع ہوتے ہیں ہم اپنا کام کے بارے میں اتنا بتاتے نہیں ہیں اس کے اس کے کچھ ریزنس ہیں لیکن آپ کرایسیس ہٹ کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ کام اتنا آپ کی جو مینٹل ہوتا ہے نا کہ ایک بینڈ ویڈز ہوتی ہے اس پہ بھی اتنا زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے to be very normal person i would say کیونکہ آپ نے ایسی ایسی چیزیں دیکھی ہوتی ہیں جو کہ ظاہر عام لوگ اس کو نہیں دیکھ پاتے ہیں آپ لوگوں کی نفسیات پہ بھی اثر پڑتا ہے بس پڑتا ہے and we have a separate department to deal with these issues جو کہ ہمارے جو front line workers ہیں ان کی regular psychosocial support ان کی counseling duty of care یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں otherwise this work is too demanding کبھی ہوا شبلم ایسا کہ پچھلے چالیس پچاس سالوں میں پاکستان میں کام کرتے ہوئے IRC حالکہ کتنا بڑا ادارہ ہے کتنے ماہرین ہیں اس میں لیکن پھر بھی کبھی آپ نے محسوس کیا کہ IRC خود گھٹنوں کے بل گریب دیکھیں گھٹنوں کے بل تو میں نہیں کہوں گی لیکن ups and downs آتے رہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ ایک context میں کام کرتے ہیں آپ isolation میں یا silos میں کام نہیں کرتے تو جو operational context ہوتا ہے ایک تو اس country کا دوسرا globally بھی کیونکہ globally crisis جو ہے نا وہ دن با دن بڑھتے جا رہے ہیں کام نہیں ہوتے آپ اگر ہر سال دیکھیں گے تو پچھلا crisis آپ کا حل نہیں ہوتا and there are several other countries پچھلا چھوٹا لگنے لگ جاتا ہے چھوٹا لگنے جاتا ہے اور جو conflict ہیں وہ protected ہوتے جا رہے ہیں مطلب شروع تو ہو جاتے ہیں اب یکرین کی وارکہ دیکھ لیں کہ تین مہینے میں ختم ہو جائے گی اب دو سال ہو گئے ہیں شروع ہونے کے بعد وہ ختم نہیں ہوتے اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر جو donor countries ہوتے ہیں یا جو donor ادارے ہوتے ہیں یا بڑے ادارے ہوتے ہیں ان کو priority set کرنا پڑتی ہیں کیونکہ آپ کے پاس resources limited ہیں resources کبھی بھی unlimited نہیں ہوتے تو پھر اس میں سے وہ pick and choose کرتے ہیں کونسا فریش crisis ہے کہاں پہ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک سمبلے نہیں ہیں تو انہیں ہماری ضرورت زیادہ ہے تو ایک تو جو resource crunch اور donor fatigue ہے یہ i think that has become a new norm especially in the case of afghan refugees even climate change کیونکہ ہر سال پاکستان میں کوئی نے کوئی ڈیزاسٹر آتا رہتا ہے and also the local context of course that also has impact باپاکستان کے اپنی جو economic realities ہیں باقی social realities ہیں لیکن میرا خیال ہے ایک جو positive چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 40-50 سال سے اس ملک میں ہیں تو آپ کی جو relationship with the communities ہیں that is very strong عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ international اداروں میں ان کے جو heads ہوتے ہیں یا جو technical staff ہوتا ہے وہ experts ہوتے ہیں انٹرنیشنل سٹاف ہوتا ہے لیکن IRC میں اس وقت ہم 1900 سٹاف ہیں پاکستان انیس سو لوگ انیس سو لوگ ہیں and all of them are pakistانی and very local کہ اگر ہم بلوچستان میں کام کرتے ہیں تو they are from بلوچستان اگر پنجاب میں ہیں تو people are from پنجاب likewise in KPK in Sindh تو we hire local people and we also work with local NGOs کہ 14 کے قریب local NGOs ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم اپنے فنڈنگ میں سے at least ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 30% فنڈنگ جو ہے وہ local اداروں کو ہم دیں دوسرا کہ اس process میں ساتھ ساتھ ان کی اپنی بھی capacity build ہو کیونکہ کل اگر IRC چلا جاتا ہے so these are the people who will remain there وہ یہیں رہیں گے تو ان کے اندر وہ strength کیونکہ پاکستان میں disasters یہ especially climate related disasters سے ہی آتے رہیں گے that is a new reality and we have to live with it کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے اگر میں یہ کہوں کہ IRC جتنا بڑا کام کر رہا ہے پاکستان میں اس ساری series کے تیاری کے سلسلے میں میں نے آپ کو اور آپ کے کام کو بہت deeply جا کے study کیا تو میرا یہ خیال ہے کہ جتنا بڑا کام اور جتنا بڑا footprint geographical اور thematic IRC کا پاکستان میں ہے اتنا آپ لوگ visible نہیں ہیں اتنا نظر نہیں آتے یہ کیا strategic ایک informed decision ہے یا بس کام میں جڑے ہوئے ہیں اور پتہ ہی نہیں کہ کوئی ہمیں جانتا بھی ہے نہیں I think it is both کیونکہ جو humanitarian ادارے ہوتے ہیں وہ اپنی visibility پہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتے کیونکہ اس کام کی نویت اتنی sensitive ہوتی ہے For example اگر آپ most vulnerable population کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو support کر رہے ہیں they can be refugees they can be women children child abuse کی cases ہوتے ہیں women protection کی cases ہوتے ہیں transgenders کی cases ہوتے ہیں مطلب ان کی اب کیا visibility کریں گے تو normally جو humanitarian organizations ہوتی ہیں وہ ایک set principle پہ کام کرتی ہیں that is dignity of the client ان کی visibility کا مطلب ہے ان کی dignity پہ آپ کہیں نہ کہیں compromise کر رہے ہیں کہ you are you are showing those people you are delivering some things you are selling poverty you are selling misery that is prideful moments that is that impact i think there are couple of large emergencies جس کو ہم نے بڑا efficiently response کیا emergencies میں time factor بہت کاؤنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائم پہ رسپانڈ نہیں کیا باقی چیزیں باقی چیزیں تو ساتھ ساتھ ہوتی ہیں آپ کے livelihood recover ہونا آپ کے گھروں کو rebuild کرنا یا اسکول کو یا ہیل سسٹم کو لیکن جو آپ کی life saving اسی لئے اس کو life saving work کہتے ہیں aid worker جو workers ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں we do have capacity to mobilize our resources and technical time within 72 hours تو within 72 hours ہمارا response start ہو جاتا ہے تو we were able to اگر اسینٹ آپ پہ دیکھیں تو یہ جو ٹوئنٹی ٹو کا flood آیا تھا تو we were the first one ہم پہلے تھے جب جولائے میں کوئٹا میں بارشیں start ہوئی تھی they were above average ہم اس وقت عید کی چھٹیاں بھی تھی کافی سارا اسٹاف ہمارا چھٹیوں پہ تھا but we were the first one to reach there and to save to support people to save their lives اس وقت ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ جولائے کے بعد آگے اتنا بڑا یہ flood آنے والا ہے because things were unfolding اور 2022 کے flood میں ہم نے تقریبا آپ سمجھ لیں 15 لاکھ لوگوں کو support provide کی basic human life saving support جسے ہم کہیں اس کے علاوہ جو کوویڈ والا ہمارا response تھا that was the big one اس میں آپ سمجھ لیں ایک ایسی pandemic تھی جس کا first time experience ہو رہا تھا even organizations like us اس طرح کی emergencies پوری دنیا کے لئے ایک نئی چیز تھی تو وہ دو سال staff بھی آپ کا گھر پہ بیٹھا ہوئے nobody can come out everybody is working from home تو اس کے اندر آپ اتنا ڈیلیور کر پائیں ہم نے ایک تقریبا 100 bedded state of art hospitals کوویڈ سینٹر سے اب تو وہ hospitals میں convert ہو گئے ہیں in all four provinces we worked on that and we provided that to the government اور جو آپ کی جو awareness کیمپین تھی وہ ہماری بہت بڑے لیول پہ چلی تھی پورے پاکستان میں ٹی وی پہ میڈیا پہ نگل میں نیکل میں ان کے ساتھ ساتھ تاہت 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 وزینٹر میں ڈیلزلے میں بہت ہی گراسروٹ لیول پہ بہت بڑا کام کیا تھا and this is well recognized within the government within the sector تمہیں سامجتی ہوں یہ ویسے تو pride moment نہیں ہیں بہت دیزار bigger emergencies but pride moment انہائی جو ہمارا مینڈر تھا جو ہمارا کام تھا وہیڈنٹ شیعی ہمارے پاس جو بھی کپیسٹیس تھی شبنم بہت خوش ہوئی آپ سے اس اپسوڈ میں ملکے ویسے تو آپ سے ملاقات رہتی ہیں لیکن آج آئی آر سی کی جو کہانی آپ نے ہمیں سنائی سو سال سے زیادہ تقریباً سو سال کی کہانی ہے اور میرے خیال ہے اس کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آنے والے اپسوڈز میں آپ کے مختلف آئی آر سی کی جو thematic areas ہیں جیسے کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے اس سے related experts اور ماہرین کو اسی سٹوڈیو میں بلاتے رہیں گے اور آئی آر سی کی یہ prideful کہانی دوسروں تک پہنچاتے رہیں گے آپ کا شکریہ آپ نے شبنم کی اور میری باتیں سنی خوش رہیے ہمیں اپنا feedback ضرور دیجئے گا خدا حافظ